آئی جی سندھ کی تبدیلی وفاق اور سائنس سرکار آمنے سامنے کلیم امام کو کب ہٹائے جائے گا معاملہ مزید طول پکڑ گیا وفاق نے سندھ حکومت کو جواب دے دیا ختم لکھا سندھ حکومت کی درخواست پر غور جاری ہے فیصلے تک ایڈیشنل آئی جی کو چارج نہیں دیا جا سکتا حتمی فیصلے تک کلیم امام آئی جی سندھ کے عوضے پر کام کرتے رہیں گے جو حالات کلیم امام نے صوبہ سندھ میں حکومت کے درمیان پیدا کر دی ہیں ان حالات میں کلیم امام صاحب ایک انتہائی متنازعہ شخص بن چکے ہیں ایک متنازعہ آئی جی جو صوبہ سندھ کی حکومت کے خلاف سازشوں میں ملوث ہو اس کو ایک دن بھی آئی جی کے عوضے پر رہنا نہیں چاہیے اگر کوئی اچھا آفیسر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود عوضے کا چارج چھوڑ کے چلا جاتا وزیر اعظم سے اتفاق ہو گیا تھا کہ آئی جی تبدیل ہوں گے وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کی تنقید کہا کوئی اچھا آفیسر ہوتا تو عوضے کا چارج خود چھوڑ دیتا لگتا ہے کلیم امام کو عوضے پر رہنے کا شوق ہے وہ حکومت کے خلاف سازشوں میں ملوث رہے ہیں ایک متنازعہ شخصیت بن چکے ہیں سندھ حکومت کے الزامات ایک طرف آئی جی سندھ ایک طرف کراچی میں اجلاس کے دوران اپنے ادارے کی تعریف کے ڈھیر لگا دیے کہا سٹریٹ کرائمز میں سات فیصد کمی ہوئی انٹرنیشنل کرائم انڈیکس میں کراچی 88 وے نمبر پر آ گیا لوگ بلا خوف و خطر تھانوں سے رجوع کر رہے ہیں پاکستان کے آئین و قانون پر عمل ہمارے فرائز کا تقاضی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں فراڈ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا آغاز غریبوں کے حق پر ڈاکہ مارنے والے گریڈ سترہ کے چار سرکاری افسران کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا اتحادیوں کو منانے کا مشن حکومت کی دوڑے تحریک انصاف نے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کو منانے کی کوششیں تیز کر دیں سینئر رہنما جانگیر خان ترین اور پرویس خٹک ایم کیو ایم کو منانے کا تاس لیے کراچی پہنچ گئے موسیقی